پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں دہشتگردوں کے خلاف فوج لڑ سکتی ہے مگر دہشتگردی کے خلاف قوم کا تابون ضروری ہے پاکستان اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوت کانفرنس سے تاریخی خطاب کہا افاج ہر قسم کے خطرے اور سازش سے نمٹنے کے لیے ہم ادم تیار ہیں سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق ضروری ہے پاپیگنڈے کا مقصد افرہ تفری اور مایوس ہی پھیلانا ہے ہم کوئی امپورٹڈ وزیراعظم نہیں ہے مقامی وزیراعظم تھا میں مقامی اور یہ ناکامی وزیراعظم دے ناکامی مجھے یہ بتائیں بھائی مجھے بتائیں میرے ساتھ دشمنی کیا تھی کیا دشمنی تھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بنا دی گئیں یہ خشر نواز شریف کے جانے کے بعد ہوا ہے آپ کا اور پاکستان کا ہم مقامی وزیراعظم تھے یہ ناکامی وزیراعظم تھا عوام کی خدمت کرنا ہی میرا جرم تھا جس پر مجھے ہتھکڑیاں بہنا دی گئیں عوام کو مہنگائی سے نجات اور روزکار دلا کر ہی دل کو سکون ملے گا نواز شریف کا ننکانہ میں جلسہ عام سے خطاب سوال کیا نواز شریف سے دشمنی کیا تھی ترقی کے دشمنوں نے موقع نہیں دیا مگر نواز شریف کی حمد نہیں چھوٹی یوٹن پر یوٹن نے ملک کو تباہ کر دیا بہت دعوے دار گھومیں پھرتے تھے کہ ہم بڑے مقبول ہیں تو نواز شریف صاحب کو فاول پلے سے میدان سے باہر کر کے اکیلے وہ کہتے ہیں سنجیا ہونجان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے نواز شریف مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کونسی مقبولیت آج نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس آگئے تو اب پتہ چلے گا مقبولیت کس کو کہتے ہیں ماضی میں مقبولیت کے دعوے دار گھومتے تھے نواز شریف مقابلے پر تھا ہی نہیں اب پتہ چلے گا مقبولیت کسے کہتے ہیں مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہا اپنے پیروں پر کلہاری مارنے والے رونا دھونا نہیں کرتے سازش نواز شریف نے نہیں کی اپنی جماعت قتم کرنے کے ذمہ دار آپ خود ہیں نواز شریف عوام کا لادلہ ہے مسائل دنوں میں حل کریں گے تیر سے شیر کا شکار کریں گے آزاد ارکان سے مل کر حکومت بنائیں گے شیر والے اپوزیشن میں ہوں گے بلاول بھٹا نے پلان بتا دیا بلوال میں جلسے سے خطاب میں بولے دائیں بائیں نہیں جا رہا عوام کی جانب دیکھ رہا ہوں ایک طرف معاشی تو دوسری طرف جمہوری بہران ہے شیر کو جب کرسی ملتی ہے تو وہ عوام کا خون چوستا ہے چوتھی بار بیک ڈور سے وزیراعظم بننے کی کوشش کا راستہ روکیں گے پنجاب آیا ہو اور سندھ سے آیا ہو اس کے لیے یہ بات کرنا اور میں بالکل نہ اس قسم کی کوئی گفتگو کرنا چاہتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پسماندگی دیکھنی ہو اور کونسی ایسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب میں آ رہے ہیں بلاول بھٹو نئے نئے پنجاب آئے ہیں تہذیب میں رہ کر کارکردگی پر بات کریں ایسی کونسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب آئیں گے مریم اورنگزیب کے چیئرمن پی 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 پر وار کہا جملے کسنے سب کو آتے ہیں عوام ذاتیات کی سیاست نہیں سننا چاہتے پنجاب جیسی سہولیات سندھ کا بھی حق ہے پی ڈی ایم حکومت کے فیصلوں میں پی پی برابر کی حصدارتی آسل مقابلہ مہگائی بے روزگاری سے ہے لاہور بلاول کے لیے نہیں مریم اورنگزیب کے لیے نیا ہو سکتا ہے جس حلقے سے بلاول بھٹو الیکشن لڑے ہیں انہیں اس سے تکلیف ہے پلوشہ خان کا مریم اورنگزیب کے بیان پر شدید ردیمت کہا یہ الیکشن سے پہلے باتشاہت کا تاج سجا کر بیٹھے ہیں اقتدار کی خاطر تاثب کے شولے بھڑکانا چاہتے ہیں ان کے خوف سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ملک و قوم کی خدمت کر کے مثال قائم کریں گے اقتدار میں آ کر لوگوں کی مایوسی کا خاتمہ کریں گے جہانگیر ترین کا لودھرہ میں انتخابی مہم کے دوران اظہار خیات کہا نیک نیت قیادت آئے گی تو ہی عوام کو ریلیف ملے گا عوام آٹھ فروری کو ہمارے بازو بند کر باہر نکلیں پورے ملک میں حقاب کی آواز ہوگی الیکشن ڈیکا پلین فائنل حتمی پالنگ سکیم تیار ملک پھر میں بانوے ہزار تین سو تریپن پالنگ سٹیشن قائم ہوں گے پنجاب میں پندرہ ہزار چھ سو سترہ پالنگ سٹیشن حساس شہ ہزار چالیس انتہائی حساس قرار خیبر پختونخواہ میں شہ ہزار ایک سو ساتھ حساس چار ہزار سات سو شبیس انتہائی حساس ہوں گے سندھ کے چھ ہزار پانچ سو چھتر حساس سات ہزار آٹھ سو دو پالنگ سٹیشن انتہائی حساس ہوں گے بلوچستان میں دو ہزار اٹھ سٹ پالنگ سٹیشن کو حساس جبکہ دو ہزار اٹھ سٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا جائے گا عام انتخابات میں ہنگامی صورتحال سے نبتنے کی تیاری سرکاری اسپتالوں کا پورا عملہ سینئر ڈاپٹروں سمیت طلب محکمہ سحسن کی متعلقہ اداروں اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو تیاریوں کی ہدایت پولنگ اسٹیشن کے قریب میڈیکل کیمپس ایمبولنسز کو سٹینڈ بائی رکھنے کا کہہ دیا متعلقہ حکام پر واضح کر دیا میڈیکل کیمپس میں پیرامیڈیکل اسٹاف ضروری عدویات سمیت دیگر سازو سامان فراہم کیا جائے پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کی وجہ سے استحقام آیا ہے عالمی معاشری ریٹنگ ایجنسی نے اسٹی ممالک کی معاشری ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کو مزید چند سال آئی ایم ایف پرگرام کا حصہ رہنے کی ضرورت ہے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف ریاست مخالف تقاریر کیس سے بری انصداد دہشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ملزمان کی بریت کی تمام درخواستیں منظور عدالت نے قرار دیا ملزمان کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے سرکاری ٹی وی کی سابق ایم ڈی سوہیل علی خان اور ڈائریکٹر نیوز راشد بیک بھی کیس سے بری ہو گئے سائیفر میں کہیں پر سازش سجاد دھمکی کا کوئی ذکر نہیں تھا سائیفر کو سازش قرار دینے کا فیصلہ اس وقت کی سیاسی کی عدد کا تھا کیس کی اہم قواہ سابق سفیر اسد مجید نے بانی پیٹرے کا بھانڈا پھوڑ دیا عدالت میں بیان دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا سائیفر سازش نہیں تھی سازش قرار دینا پاک امریکہ تعلقات کیلئے سیٹ بیک تھا پی ٹی آئی نے گھٹنے ٹیک دیئے الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات پر آمادگی کا اظہار توہینہ الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی وکیل بولے نشان لے کر پانچ سال کے لیے پارٹی تحلیل کر دی گئی ممبر الیکشن کمیشن نے واضح کیا پانچ سال کے لیے نہیں تاہیات پارٹی کو تحلیل کیا گیا بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے ہر پوسٹر پر بانی پی ٹی آئی کی تصویر ہے بلہ اہم نہیں لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں کہ اس کی سماعت بیس فروری تک ملتوی نیو کراچی لاسی گوٹ کے قریب نالے میں ڈوب کر بچہ جا بہا ریسکو اہلکاروں نے تئیس گھنٹے بعد لاش نکالی چچا کے مطابق پانچ سالہ عثمان گزشتہ روز دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نالے میں جا گی رہا تھا رات گئے اندھیرے کے باعث تلاش روکتی گئی تھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے دو واقعات میں ایک ہی گروہ کے ملوث ہونے کا انکشاف نیو کراچی میں سنتکار کے بیٹے اور وارٹر کون پر تاجر کے قتل کی تحقیقات میں اہم گتنیاں سلج گئیں پولیس چیف کے مطابق زلوستی میں دونوں وارداتوں میں اس لحے کے ساتھ قاتل کا لباس بھی ایک ہی تھا گولیوں کے خول بھی فورنزک جانچ کے دوران میچ کر گئے اجودیا میں رام مندر کے افتتاح کے بعد سے ہندو انتہا پسند بے لگا مسلمانوں پر حملوں میں تیزی پولیس کی یک طرفہ کا روائی مسلمانوں کی دکانیں غیر قانونی تعمیرات کے نام پر مرسمار دیگر ریاستوں میں بھی مساجد کے باہر ہندو کے اجتماعات بابری مسجد کے طرز پر مسید مساجد شہید کرنے کی دھمکیاں یکرینی قیدیوں کو لے جانے والا روسی فوجی تیارہ سرحدی علاقے میں گر کر تباہ چوہتر افراد سوار تھے روسی حکام کا یکرین پر تیارہ مار گرہ جانے کا الزام نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری چوبیس کھنٹے میں دو سو دس فلسطینی شہید خانج یونس پر حملوں میں مزید چالیس بے گناہ شہید جنبی غزہ میں ناسر ہسپتال بھی سیہونی نشانے پر شہدہ کی مجموعی تعداد پچیس ہزار سات سو تک جا پہنچی آسٹریلیا کے قریب جزائر میں سمندری توفان سیلاب نے امریکی فوجی اڈے میں تباہی مچا دی سوشل میڈیا پر زاری تباہی کے مناظر ہالی ووڈ فلم سے مشابہ نظر آنے لگے طاقت و ریلہ مضبوط دروازے کو توڑتا ہوا کیمپ میں آگھوسا اہلکار حیران و پریشان دیکھتے رہ گئے چین میں جائنٹ پانڈا بلون پلازا سے اڑکر سڑک پر آ گیا کلا بازیہ کھائی ٹریفک کچھ دیر کے لیے رک گئی آسکار ایوارٹس کی نامزدگیوں کا اعلان بہترین فلم کے لیے اوپن ہائمر تیرہ نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے پور ٹنگز کو گیارہ نامزدگیاں مل گئیں دنیا کو شیطانوں سے بچانے کا میشن ننے کاندھو پر ایکشن اور فانٹیسی سے بھرپور سیریز ایوارٹس دی لاسٹیئر کا نیا تھریلر جاری کر دیا گیا ہے سیریز 22 فروی کو ریلیز کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیلیز کی جائے گیا ہے